بہت ہی مزیدار قسم کی میکس ڈال تیار کی ہے اور یہ اتنی اچھی اور اتنی مزیدار ہے کہ آپ ہمیشہ اسی طریقے سے بنائیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے تیار کیا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ایسے بھی اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا چلیے آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار میکس دال بنا رہی ہوں تو بہت آسان طریقے سے بنا رہی ہوں لیکن مزیدار اتنی ہوگی کہ آپ جب بھی بنائیں گے اسی طریقے سے بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں نے چنے کی دال جو ہے وہ آدھر کا پلے کر اس کو میں نے بھگو دیا ہے ٹھیک ہے ساف کرنے کے بعد دو تین پانیوں میں اچھی طریقے سے دھویا ہے اور اس کو بھگو دیا ہے اس کے بعد مون کی ماش اور مسور کی دھولی ہوئی دالیں ہیں یہ بھی میں نے آدھا آدھا کپ لے کر ان کو بھی میں نے اچھی طریقے سے ساف کر لیا ہے ابھی میں اس کو بعد میں بھگو ہوں گی میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لئے رکھا ہے اس کے علاوہ مسالوں میں ایک چائے کا چمچ ادھرہ میرچ ہے ایک چائے کا چمچ لال میرچ پاوڈر ہے ایک چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا ہے ایک چائے کا چمچ نمک لے لیا ہے آدھی چائے کی چمچ میں نے موٹا دھنیا جو ہوتا ہے سابود دھنیا اس کو کرش کر لیا ہے ایک چائے کی چمچ جو ہے زیرا پاوڈر لے لیا ہے آدھی چائے کی چمچ حلدی پاوڈر ہے آدھی چائے کی چمچ گرم سالا ہے پسا ہوا تھوڑی سی مینک پلونجی لے لیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایک چمچ کھانے کا جو ہے پیسٹ، آدھی چاہے کی چمچ نمک ہے اور ایک بلکل چھوٹی سی پیاز لے کر اس کو بھی میں نے موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے تو چلیے اب ہم شامل کرتے ہیں دال کو پہلے سب سے پہلے چنے کی دال جو ہے یہاں میں ککر میں ڈالوں گی دال کو میں نے ککر میں ڈال کر تقریباً چار گلاس پانی ڈال دیا ہے اب اس میں یہ پیاز اور لیسے ندرک پیسٹ اور نمک یہ شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں سرکا ڈالا ہے اور اس کو ہم رکھ دیں گے پکنے کے لیے اور تقریباً جب یہ آدھ گل ہو جائے گی آدھ گل ہو جائے گی دال تقریباً دس منٹ کے بعد تو پھر میں اس میں دوسری دالیں شامل کروں گے بھی ککر کو بند کرتے ہیں تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے دس منٹ اس کو چلایا ہے ہم نے اور اس دال جو ہے وہ کافی زیادہ گل گئی ہے مکمل تو نہیں لیکن آدھی سے زیادہ جو ہے وہ دال جو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ نے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ تمام مسالہ جھات جو ہم نے آپ کو پہلے بتائے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں دال جو تھی وہ ہم نے بھگو دی تھی دھو کر اب یہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں اس میں ہم نے شامل کر دی ہے جو مکس دال تھی اور یہاں پر ہم شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچہ پھیٹے ہوئی دہی اور اس کو مکس کر دیں گے آدھا گلاس ہم نے گرم پانی بھی شامل کیا ہے کیونکہ پانی تھوڑا کم لگ رہا تھا مجھے تو اب ہم اس کو تقریباً چھے منٹ تک اس کو دوبارہ بند کرتے ہیں کھکور کو تاکہ دالیں اچھی طرح گھولا تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہم نے کھکر سلانے کے بعد کھولا ہے اور دیکھیں کہ دال جو ہے وہ ہماری اچھے طریقے سے گل گئی ہے اب ہم اس کو چار پانچ منٹ ایسے بھی تیز آنچ پر پکائیں گے تاکہ دال اور پانی جو ہے وہ اچھی طرح گھول مل جائے الگ الگ سے نہ ہو اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا میش بھی کریں گے چمچ سے اس کو تاکہ دال جو ہے وہ اچھی سی لک میں آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال پکنے کی آواز آپ کو آ لیا ہے اور نظر بھی آ رہا ہوگا کہ کس طرح دال پک رہی ہے تو چلیے جب تک دال ہماری چار سے پانچ منٹ پکتی ہے ہم دڑکا تیار کرتے ہیں یہاں ہم نے گھی لے لیا ہے تقریباً چار کھانے کے چمچ ہم نے گھی لے لیا ہے اور رکھ دیا ہے گرم ہونے گھی ہمارا ہو گیا ہے گرم اس میں ڈالیں گے کڑی پتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ڈالیں گے لیسن باریک کٹا ہوا ٹھیک ہے تھوڑا سا رنگ بدلتا ہے تو ہم ہری مرچ ڈال دیتے ہیں بیچ میں کٹ لگائیے گا کیونکہ ہری مرچ جو ہے وہ پھر پھٹی ہے جب اگر اس میں کٹ نہ لگا ہو پھٹی ہے اور چھینٹے آتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو کوئی چوٹ آپ کو تکلیف نہ ہو اس کی وجہ سے تو ہم نے اس میں کٹ لگا کر دنمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کٹ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ہری مرچ کا کٹ نظر آ رہا ہے تو اس کو کٹ لگا کر ہم نے اس میں شامل کیا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے تھوڑا سا براؤن ہری مرچ کو اور خوشبو بہت ہی مزیدار آ رہی ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی پیاس باریک کٹی ہوئی بہت ہی مزیدار چڑکا ہے ہری مرچوں کے چٹکنے کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی اور ہرکا سا رنگ بدلتا ہے پیاس کا تو ہم باریک کٹی ہوئی ادرک جو ہے وہ شامل کریں گے تھوڑی سی گارنیشن کے لیے رکھ رہتے ہیں زبردست تڑکا ہے یہ اس کی وجہ سے دال کا ٹیسٹ جو ہے وہ انتہائی مزیدار ہو جائے گا خوشبو تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ خوشبو دوسری خوشبووں سے الگ ہے باقی جو دال ہم بناتے ہیں تڑکا لگاتے ہیں تو ایک بہت ہی مزیدار تڑکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے زیرہ زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہری مرچوں نے بھی رنگ بدل لیا ہے ہماری دال بھی جو ہے وہ تقریباً گھول چکی ہے اور اب ہم یہاں پر تڑکا لگانے سے پہلے شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ پیسا ہوا گرم مسالا اور فلیم کو آف کر دیں گے اور یہ جو گرم مسالا ہے اس کے اوپر ہم نے دیکھیں تڑکا لگا دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ مزید زیادہ ہو جائے اچھی ہو جائے اور اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو میں آپ کو ریشورٹ کر کے دکھاتے ہوں لیجے جی مزیدار قسم کی ہماری مکس دال جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ کیسی اچھی لگ رہی ہے اور آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت اچھی لگے گی اور اگر ریسپی ابھی اچھی لگی ہے تو پریز اس کو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور کمنٹس میں رائے کا اظہار کرتے رہا کریں اللہ حافظ